نیب پر بات کرنا بہت ضروری ہے میرای نیب پر بات کرنی Conrad رہیں گے کہاں خامیہ رہ گئی بیسکلی اگر ہم اس کو پولٹیکل اینگلنگ تو لازمی بات ہے کہ جب سیاسی کیس ہوگا تو اس کا پھر سیاسی اس کے پس منظر بھی ہوگا یہ چیزیں ہوں گی لیکن ہم اس کو صرف لیگل بیک گراؤنڈ سے دیکھیں تو یہ کیس پوری طرح ایک ویک کیس تھا بزاہر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا سیکشن نائن اے فور نائن اے فائیو ہے جس پہ یہ سارا کیس بیس کر رہا ایک چیز بناتے ہیں تو وہ پھر آپ اس نائن اے فور کا انٹر آتی جبکہ نائن اے فائیو جو کہتا ہے وہ بیسکلی ایسی بیان میانز کا کےس ہے کہ جب آپ کو ایسی ایسی بناتے ہیں اسی کرپشن کی بیس پہ جس کو آپ جسٹی فائی نہیں کر سکتے کچاہ آپ کے نام پے ہوں آپ کی کسی بچے کے نام پہ یا کسی اور بنامیں دار کے نام پے تو وہ پھر وہ نائن اے فائیو میں آتا ہے اب یہ سارا جو کیس انگر تھا وہ بسیکلی تو یہ کہہ رہا تھے کہ یہ ساری وہ پیسے ہیں کرپشن کے ہیں فلاں ہیں لیکن جب وہاں آپ نے ججمنٹ دیکھی ہوگی جو جو اکاؤنٹی بلٹی کورڈ کے جاج بشیر احمد نے دی تھی اس میں انہوں نے واضح ہوڑ گیا تھا کہ نائن اے فور کی حد تک تو افینس بنتا ہی نہیں اور اس چارج کو ڈس پروف گیا اور اس کی حد تک ان کو بری کر دیا گیا اب جو نائن اے فائیو کا کیس ہے اس میں تو پہلے ہمیشہ پروسکوشن کے پاس ہی رہنا ہے چونکہ میں نے بطور پروسکوشن کام کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ پہلے تو کیس ہم نے اپنا ثابت کرنا ہے جب ہم کیس ثابت کریں گے تو پھر برڈن شفٹ ہوگا کیوس پر کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرے کہ وہ کیسے اس نے بنائے ہیں تو کیا ریزنس تھی اتنی کمزور بنیادوں کے اوپر فیصہ دینے کی نحب ادالت یہ ایک قانونی کیس زیادہ ایک سیاسی کیس تھا اور اب جو اس کی جو اس کے پیچھے جو ریزننگ نظر آ رہی ہے کہ یہ میں سیاسی طور پر کہتا ہے اس کو کوئی قانونی انداز میں ایسے لڑا ہی نہیں گیا نہ وہ قانونی انداز میں وہ ڈاکومنٹ سے نہ وہ کبھی پروو ہوئے نہ ان کے بیس پہ کوئی ایورڈنس ایسا کوجنٹ آیا کہ جس کی بیس پہ آپ اس وقت ان لیڈران کو میاں نواز شریف کو یا مریم نواز کو یا کپٹن سفدر کو کریک کرتے اب اس کیس کا جو سب سے دلچسپ پہل ہوئے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے ایسٹس ہیں یہ میاں نواز شریف کے ہیں اور یہ مریم نواز تھی وہ اس کی بینامی دار تھی اور وہ اس کی ٹرسٹ ڈیٹ کی روح سے وہ بینیفیشر اونر تھی اب جب تک آپ میاں نواز شریف کے خراب کچھ ثابت نہیں کریں گے تو وہ کیس آگے شفٹ کیسے ہوگا اسی طرح آپ نے کپٹن سفدر کو جو کنوکشن دی ہے تو سارا کیس اس لئے وہ دھرام سے گر گیا کہ جب آپ نے بیسک اس کا جو برڈن اپروف تھا وہ ڈسچارج ہی نہیں کیا جب آپ ڈسچارج ہی نہیں کریں گے تو آپ کیسے جب مین اکیوز کے خراب وہ ڈسچارج نہیں ہو رہا تو آپ کیسے اس کے کوئی اکیوز کو کنوک کر سکتے ہیں اچھا اچھا آپ جائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی کیسہ اور سیاسی کیس کی کونسکوینسز یہی ہوتے ہیں کہ جب عوام تک یہ بات پہنچتی ہے انصاف جو اپنے دھرنے بھی دیتی ہے اس کے بعد دھاندلی کے اوپر دھرنہ دیتی ہے دوہزار شہدہ میں اس کے بعد پہ پینامہ پہ آتی ہے اور بہت زیادہ جدوجہہد کرتی ہے لیکن ایک دی انڈ اب دیکھتے ہیں کہ انہی کے اوپر کوئیسٹن مارک لگ رہا ہے کہ بھی گئی ہے گورنمنٹ کیونکہ کل مران خان صاحب سعودیہ اور اب بھی تھے تو اس تناظروں میں آپ کیا کہیں گے عوام جو ہے اس کے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کے لیے کیونکہ بڑی بھائی تعداد میں ووٹ دی ہیں پاکسان تیری کے انصافوں لوگوں نے ووٹ کی ہے حقیقت کا تو سب کو پتا ہے خیر میں اس کی پولیٹیکل اینگلنگ پہ تو بات نہیں کروں گا جہاں تک ہمارے ہاں فیصلوں کا میار ہے تو یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ہم فوری تو پہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی میں بھی چونکہ دیکھ رہا تھا نیوز میں اور مختلف جگہ سے یہ خبریں آ رہی تھی بینگ ایک ذمہ دار انسان کے کہ مجھے بھی پتا چلا ہے مختلف جگہ سے کہ یار یہ ایسی بات ہوئی ہے میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ محض اس بات کہتا ہے چونکہ آپ پچھلے دنوں جب کانونی ماہر ہونے کے حیثیت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کہ ڈیل ویل کی ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی پیولی یہ کیس ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ویکنس آف ایوڈینس پہ بلکل بلکل صحیح ہے جب آپ کیس کو لیگل فوٹن پہ آپ اس کیس کو دیکھیں گے تو لیگل فوٹن پہ وہ کیس ٹینڈ ہی نہیں ہو رہا جہاں کیس ٹینڈ نہیں ہوگا تو کیسے وہ اس کو مینٹین کر دیں گے ابھی تو خیر اس میں ابھی سسپنشن آف سنٹینس ہوئی ہے کہ ان کی سزا موتل کی گئی ہے ابھی تھریش ہونا ہے اس کوٹ نے اس پروسیڈنگز میں اپیل میں اس کو دیکھنا ہے ابھی بظاہر کوٹ کو اب یہ کیسے تھے پرام آفیسی ایسا لگا ہے کہ ابھی کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس گرونڈ پہ یہ ججمنٹ جو دی گئی ہے ججمنٹ جو ہے لیک اف ایوڈینس کسی کو بہائنڈ دا بار رہنا چاہیے بہائنڈ دا بار رہنا چاہیے بظاہر نظر بھی آ رہی ہے چیزیں جو جب نظر آ رہی ہیں تو کوٹ نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا لاٹ اف کیسز میں آپ اگر لیپ کی ہسٹری میں دیکھیں جب اسفند یار والی کیسے لے کے غنی رومان کیس تک اور اس کے بعد 2015 میں خود آسف سعید خوصہ سب ججمنٹ دیتی اس میں جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسیڈ بیان میز میں پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایلیمنٹ آف کرپشن اور کرپکٹس ہے تو وہ ثابت کس نے کرنا ہے وہ پراسی کوئیشن نے زائی صاحب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لیگل فرچنیچی ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ جو کیس تھا وہ کن گراؤنڈ پر کن نقاط کے اڑھگیڑ گھوم رہا ہے اور اس کا فیصلہ کن لیگل گراؤنڈ پر آیا ہے تو وہ یہ بات سمجھتی ہے جو لوگ سیویلین ہیں جو عام لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں قانون کی سمجھ نہیں ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعامت کی کوئی ڈیل ہوئی ہے نہیں وہ عام لوگوں کی بات اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں کہ بظاہر تو یہاں پر باتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کو بھی اب سمجھ آ گئے چونکہ جب یہ ساری پروسیڈنگز آن تھیں ایون جب اس سسپنشن کی وہاں پر پروسیڈنگ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی تو روز وہاں پر کوئیسٹنز اٹھ رہے تھے وہ سوال ہوتے تھے ان کے جوابات مانگے جاتے تھے تو وہاں پر بظاہر تو وہ سارا لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا چل رہے تھے حضرت صاحب کیونکہ میں مزہین میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں اس وقت ابھی میں یہ چاننا چاہوں گی کہ کیا پاکستان مسلم ملیگ نون کے پاس زیادہ تجربہ تھا اس طرح کے کیسز لڑنے کا کہ وہ اپنے جو جن گراؤنڈز کو مضبوط کرتے رہے اور آج انہی گراؤنڈز پر وہ باہر بھی آ گئے ہیں اور دوسر جانے پر پاکستان تحریکی کے انصاف کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ان لیگر گراؤنڈز پر لڑنے کا تجربہ نہ کافی تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایویڈنس نہیں دے سکتا میں نے پہلے بھی کہا یہ پی ایمل این اور ورسز پی ٹی آئی یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ ایک کیس تھا جو بنایا گیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیٹیشن گئی تھی جس میں خود امران خان سب پیٹیشنر تھے اور بہت سے دوسرے پیٹیشنر بھی تھے اسی گراؤنڈ پر میں نے یہ سوال ہاں وہ آپ یہ کیسے تھے چونکہ انہوں نے پولیٹیکل مائلیج جو لینے کوشش کی ہے وہ بظاہر آج ان کی پولیٹیکل مائلیج تھی وہ ختم ہوتی نظر آگی اچھا آپ نیب کی حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ آپ نیب پروسٹیکیوٹر رہے ہیں کتنے ویگ گراؤنڈز کے اوپر جو نیب اپنا کیس لڑتی رہی ہے اور پھر آج اس کا ہم نے ریزرٹ بھی دیکھ لیا نہیں اس میں تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب آپ نے کسی کی انکم کو صحیح اسیسی نہیں کیا اس کے چارٹ میں یہ شو ہی دی کیسے کرنا چاہیے تھا وہ تو آٹومیلی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پبلک آفیس ہولڈر رہا ہے میاں صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں نائنٹین ایٹی سی سے وہ پولیٹیکس میں ہے ایٹی فائی میں وہ چیف منسٹر بڑے ایٹی ایٹ میں وہ سیکنڈ ٹائم چیف منسٹر بڑے نائنٹین میں وہ پرائی میں منسٹر رہے اور تری ٹائم ہوتا sets رہے جو مخلف جو پبلک آفیس ہولڈر رہے اس درامینوں نے جو انکم لی یا ان کے ادربائیس جو انکے اپنے جو انڈسٹریل یونٹ سے جہاں سے پرایونٹ بزنس سے ہو رہی تھی اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا تھا اسسیس کرنا تھا پھر آپ نے وہ بتانا تھا کہ یہ چارٹ ہے یہ انکی انکم ہے اور اس انکم کی ویست پہ ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ سکس ہنٹر ملین ڈالر ہے یا وہ تھری ہنٹر ملین ڈالر ہے جترے کے وہ ایسٹس ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتے یہ بظاہر چیز جو ہے نظر نہیں آئی اور یہی بات جس آتر مہنالا صاحب نے سلام پاس آئی کہ وہ ویڈ کویسٹن نے مارک اٹھایا کہ آپ بھی کیسے کریں جب آپ نے اس کی انکم کی انکم ہی نہیں ہے تو نئے پرسیوٹر جواب تھا کہ جی ہم نے وہ میز ان کے بیانات کو اور یہ دیکھا کسی کو مفروضے کے بیانات کو سدا دی جا ساتھی ہے یا اس کو بیہائنڈ آ باہر رکھا جا ستا ہے آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی زائر صاحب مجھے یہ بتائیے آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کیسے کیا رخ اختیار کرے گا ابھی کیونکہ دو اور ریفرنسز باقی ہیں فیملی کے خلاف شریف فیملی کے خلاف تو آپ آنے والے دنوں میں اور لانگ ٹم میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا نہیں کیسز ہر کیس کے اپنے میریٹس اور ڈی میریٹس ہوتے ہیں اور اس نے اس حوالے سے ہی چلنا ہوتا ہے جہاں تک اس کیس کی بات تھی تو یہاں تو بظاہر جو ہے ہماری جو پرانسیویشن ہے وہ فلی فیل نظر آتی ہے اور وہ اس کو کہیں بھی کنیکٹ نہیں کر سکی نہ میاں نواز تھی کنیکٹ کر سکی ہے جب وہ ان کو نہیں کنیکٹ کر سکی تو وہ دوسرے دیگر مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی تو سزا کا جواز ہی سکتا ہے اور سب سے بڑی جو ان کی بات تھی کہ یہ وہ ٹرسٹ یہ جالی ہے اور وہ اس میں جو کالیبوری فانٹ استعمال کیا گیا اس کے بارے میں وہ ایورڈنس فور رابرٹ ریڈلی کیا گئی تھی اس نے کہا تھا کہ میں نے بھی 2004 میں یہ فانٹ تھا ڈاؤنلوڈ گیا تھا تو اس پر کوڈ نے خود کوئیسن مارک اٹھا ہے کہ جب وہ بندہ پرائیویٹ حصیت میں جب آپ کہتے ہیں کہ 2007 میں یہ افیشل لانچ ہوا ہے اس سے پہلے 2004 میں خود پرائیویٹ ایسیت میں لانچ کر رہا ہے اور اس کو فانٹ کو لے رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ 2006 میں وہ فانٹ استعمال نہیں ہو سکتا تو یہ بھی زائی صاحب ابھی حمدہ شہباز شیف صحابیہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو احتسابی عمل ہے کمزور ہے تو پھر احتسابی کمزور عمل میں اگر ایسا انسان جو تین مرتبہ پرام منسٹر کی سیٹ کے اوپر پاکستان کو سرف کر چکا ہے وہ خامیازہ بھگت سکتا ہے تو عام انسان کے لیے احتسابی عمل کیسے انصاف کر سکتا ہے بالکل صحیح آپ نے میں کچھ دنوں پہلے شاید خبریں سنی ہوں گی کہ سپریم کورڈ نے ایک مرڈر کیس میں جب ایک فیصلہ سنایا کسی کو بری کیا تو پتا چلا کہ وہ تو بندہ دو سال پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے وہ ڈیڈ ہے تو یہ تو ہمارے نظام میں انصاف پر ایک سوال یہ نشان تو ہیں لیکن بہتر ان کو کیا جا سکتا ہے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پروسیجرز کو ذرا بہتر کرنا پڑے گا ان میں جو لوپ والز ان کو ختم کرنا پڑے گا اور پھر لا کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو آپ جب دیکھتے ہیں اور چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو تھوڑی سی چیزوں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا اور ان کو پروسیوکیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو لاوز میں جتنے ان کے لوپ والز ان کو ختم کرنا پڑے ہیں 71 سال ہو گئے ہیں یہ تبدیلی اب کب آئے گی کب دیکھیں گے یہ جب فلاؤز ہے ان کو کب آور کم ہوتا دیکھیں گے میں خیال میں قومیں کوئی اکتر سال میں نہیں بنتی اگر آپ برطانیہ کی ہسٹری دیکھ لیں یونیٹی سٹیٹس کی ہسٹری دیکھ لیں دنیا کے جیتنے بڑے بڑے ملک ہیں تو سینکڑوں سالوں کے بعد وہ اسٹیج میں پہتے ہیں خاص پر آپ نے برطانیہ کو دیکھا کیونکہ ان کی جمہوریت جو دنیا کی سب سے بڑی اور پرانی جمہوریت ہے وہاں پہ کیا ہوگا ہے کہ وہ ایک سسٹم کے طرح چلتے رہے ہیں تو یہ ہم بھی اگر اسی سسٹم کے طرح چلتے رہے اور ذرا اپنے قوانین کو بہتر کیا معاملات کو بہتر کیا تو ضرور ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جن کا خواب ہمارے بانیان نے دیکھا تھا اور جو ہماری آئندہ شاید ہم ابھی اس سٹیج پر نہ پہتے ہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے یہ بھی ہمیں امید رکھتے ہیں زائی صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ رہنماو کارکنان نے کیا کہا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ لیگل فرچنیٹی کیا کہتی ہے سابق نیپ کے پروسیکیوچر ہم آئے ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا اب آگے بڑھتے ہیں ہم مزید بھی لوگوں سے اب بات کرتے ہیں ناظرین ہم لیگل فرچنیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کے یہ جو آج فیصل آیا ہے اس کی بیگراؤنٹ میں کیا کیا کمی رہی کہ کچھ جو اہم لوگ تھے وہ بہائنڈ بار بھی رہے اور پھر اب ان کو باہر بھی نکال دیا گیا ہے رانہ عبدال حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر وکیل ہیں لاہور سپریم کورٹ کے پروگرام میں آگوش آمدید کہتے ہیں سر آپ آج کی کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس کے علاوہ جو احتساب عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ان بیٹوین تین اہم لوگ بہائنڈ بار بھی رہتے ہیں اور اب جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو ایک اور پاپولر سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بگ گئی ہے تو اس سارے عمل کو احتسابی عمل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھئے جو احتساب عدالت کا فیصلہ تھا وہ بھی قانون کے مطابق تھا اس عدالت کو جو سمجھ آئی جو انہوں نے ایویڈنس دیکھی جیسے اس کو اپریشیٹ کیا اس عدالت نے اپنا ذہن ڈسکلوز کیا اور ان کو سزا کر دی اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ اس کو سیٹسائیڈ کر دیں ان کی زمانت پر رہا کر دیں ان کو بری کر دیں یہ اس عدالت کا اپنا اختیار ہے اس فیصلے کو زمانت کے فیصلے کو ہم غیر قانونی نہیں کہہ سکتے یہ قانون کے مطابق ہے اور ہر کیس جس میں سزا ہوتی ہے اس میں ہر ملزم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ زمانت کے لئے اپلائی کرے زمانت کا مطلب بری ہو جانا نہیں ہوتا ہے کیس تو وہیں کا وہیں ہے اب اس میں ایسے پوائنٹس اٹھائے ہیں ڈیفنس نے کہ ان کا کیس زمانت کا بنتا ہے تو انہوں نے اگر زمانت دی تو قانون کے مطابق دی ہے اس میں کوئی جوریسڈکشن سے ایکسیڈ بھی نہیں کیا گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے قانون کے مطابق ہے اگر ایسی بات کسی یعنی پروسکوشن کو آتی ہے زین میں تو سپریم کور میں چلے ہیں اس کے فیصلے کے خلاف تو سیاسی جماعت کے اوپر جو آج پاکستان تحری کے انصاف کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیز میں کوئی مفاہمت ہو چکی ہے کوئی ڈیل ہو چکی ہے جس کا نتیجہ آ جایا ہے میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک سیاسی باتیں ہیں سیاسی ناگدین ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں عدالتوں پر ایسی تنقید ایسی باتیں ایسے شک شبے نہیں ہونے چاہیے ہماری عدالتیں اللہ کے فضل سے معاورہ ہیں ایسی باتوں سے اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اور ہمیں عدالتوں پر اعتماد کرنا چاہیے تو عدالتوں نے کوئی فیصلہ تو آخر کرنا ہے نا اگر ان کے خلاف کرتے تو پھر کہنا تھا جی ان کے خلاف کر دیا اس وجہ سے کر دیا اگر ان کے حق میں کیا تو کہنا یہ اس طرح بگ گئے ہیں ایسی کوئی بات ہی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس کے میریٹس پہ میریٹس کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ بتائیے سر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیونکہ دو اور ریفرنسز بھی باقی ہیں نہیں وہ ریفرنسز تو قانون کے مطابق ایویڈنس کے مطابق ان کا فیصلہ ہونا ہے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونا ہے اگر پروسکوشن مناسب شہادت اس میں لے آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں انکریمنٹ ایویڈنس جو شہادت آئے گی اس کو کہ اس کو پروف کرے گی تو سزا ہو جائے گی نہیں کرے گی تو بری ہو جائیں گے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کانون کے خلاف کوئی باتیں ہوں گی اس ملک میں اب وہ دور گیا جب ہم عدالتوں کو خریدتے تھے لیڑوں کو خریدتے تھے ڈیلیں ہوتی تھی میرا اگر آپ کو ڈیلوں والا رواج ختم ہو گیا ہے پھر احتساب عدالت نے اتنا کمزور فیصلہ کیوں دیا اور پھر تین لوگ اس کمزور فیصلے سے اندر بھی رہے برائن ڈاب بار بھی رہے بیچ میں آپ نے دیکھا سینیاریو کیا رہا کلسوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد پیرول پر باہر آنا پڑا کافی چیزیں ہوئیں کافی ہم نے دیکھا کہ سیاست میں گہمہ گہمی رہی دیکھئے ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے ایک سیٹ اپ ہے ایک ٹرائل کوٹ ہے پھر اپیلیٹ کوٹ ہے پھر اس کے بعد سپریم کوٹ ہے ہر کیس کو ان عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا ہے اس کے اسپیکٹس کیا ہیں کہ اس کے اس کے ایویڈنس کو پراپر اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ نہیں سزا پراپر ہوئی ہے کہ نہیں اور روز لوگ تین سو دو سزا موت میں بھی بری ہوتے ہیں اور بری کیے ہوئے سزا موت بھی ہو جاتے ہیں دوبارہ یہ قانون کی بات ہے یہ لوگوں کے ڈسکس کرنے کی باتیں نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ عوام کو لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ دالتوں کے خلاف بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے تمام ایسپیکٹس جانے ہیں پولٹیکل پارٹی کے جو کارکنان ہیں وہ کیا کہتے ہیں کس طرح سے آج تین مرد با وزیر آزم رہنے والے جو نواز شریف صاحبیں وہ باہر آئے ہیں ان کی صاحبزادی ان کے دامات جو ہیں وہ ان کو رہائی ملی ہے کس طرح سے رییکشن آ رہا ہے لاہور بھر کی پولٹیکس اب کیا رخ اختیار کرے گی اس کے علاوہ زمنی الیکشن پر اس کا کتنا فرق پڑے گا لیکل پرچنیٹی کیا کہتی ہے قانونی ماہرین کے حوالے سے آپ نے جانا ہے اور جو عوام ہے اس کا رد عمل کیا ہے کیا ملہ جنلال رجان آ رہا ہے تمام چیزیں آپ نے آج کی پروگرام میں جانی ہیں ہمارے پروگرام کا اسے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پا انداباد